سبحان اللہ جزاک اللہ آئیے اب ایک اور مترنیم شاعر ہمارے ہندوستان کی مشہور و معروف جانی مانی ہستی محترم جناب اسد نصیر آبادی صاحب بہترین آواز بہترین انداز بہترین اشار آپ کے روبرو ہیں نارے سال آواز سے استقبال فرمائیے بڑی شان سے منایا جا رہا ہے کئی سال میں نے اس جشن کو پہلے پڑھا تھا پرویش صاحب کا پھر حکم ہوا اور سب سے بڑا حکم میرے مولا کا ہوا جو بابو الہوائج ہیں کہ میں پھر پڑھوں تو میں حضر دربار ہوا چار مصرے میں پیش کرتا ہوں آپ ادھر تصیب کریں ایک بہترین بلند آئے سالواز بہترین کہ کرنا وہ صدا چاہے دی دارے ابو طالب کرنا وہ صدا چاہے دی دارے ابو طالب ہے جس کی نگاہوں میں کردارے ابو طالب میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے طاقت ملے کی ذرا سب تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگوں سے اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں بھئی آ جائے ہے جس کی نگاہوں میں کردارے ابو طالب اور دو میں سے سرکار کیا ہوئے جہاں والوں مو مانگی مرادے لو پھر آج سجا دیکھو دربارے آجا 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 پھر آج سجا دیکھو آجا دربارے آجا یہ میرے گزارش ہے میر نظیر باقری صاحب سے کہ وہ مقام ان کا نہیں ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں عدب کا ایک ایسا شاعر جو ممبروں کی اور ڈائس کی زینت ہوتا ہے اس سے میری گزارش ہے صوفے پہ بیٹھ جائے ہیں کہ یہاں نہیں آسکتے ہیں صوفے بیٹھ بہت بڑا نام ہے ہمارے عدب کا ہاں میں نے پہلی بار دیکھا اسی لئے میں نے کہہ دیا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اسی لئے اسی لئے بس ایک مطلعہ کچھ شیئر پیش کرتا ہوں محبت نظیر بھائی خدا سلامت رکھے اس جشن کو کرنے والے سلامت رکھیں اور بیٹھنے والے اور سننے والے سلامت رہیں خاص طور سے بھی بیٹھنے والے سب کو کہاں مینے والے اور نظامت والا تو ابھی اسی اٹھائیس کو میں اٹھائیس جو اپریل گزری ہے میں رنوں میں تھا جونپور میں کہ میدہ میں جب یزید کے سرکار میدہ میں جب یزید کے لش کر نکل پڑے جتنے لوگ بھی ہیں بہت پڑے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے جنا صاحب ادھر آئیے یہ صوفہ یہاں پہ اتنی دور بیٹھے ہوئے آپ تو شائر ہیں بھائی میدہ میں جب یزید کے لش کر نکل پڑے اسلام کو بچانے نیر بھائی بہتر نے کل پڑے شرر صاحب کافی عرصے کے بعد بلکہ کئی سالوں کے بعد آپ کی نظامت ہو رہی ہے ورنہ شاعری بھی تو ہر جگہ ملتے ہیں لیکن آج آپ کی نظامت میں پڑھ رہا ہوں چوتھا مصرہ خاص طور سے کہ جیسے سنا کہ آ گیا میدہ میں خرملا جھولے کو چھوڑ کر علی اسغر نے آج آپ آج آپ سرکار سرکار یا جناب بھائی سے پوری تعریف مل نہیں پا رہی کیونکہ ان کے موں میں وہ ایک چیز وہ آج کل چل گئی ہے وہ بندش کی ہوئے ہیں ایک نعرہ سلوات جھولے کو چھوڑ کر علی جھولے کو چھوڑ کر علی اس جھولے کو چھوڑ کر جھولے کو چھوڑ کر علی اسغر نیکل پڑے نیجر بھائی خاص طور سے دیکھے گا کہ اسغر اسغر جو اپنے پاں جو رگڑ دیں زمین پر اور پانی تو کیا زمین سے کاثر نکل پڑے بس یہ شیئر بھی خاص طور سے سرکار بس یہ شیئر بھی خاص طور سے بسم اللہ بھائی کہ جھولے سے مس کیا تھا ابھی اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا تھا ابھی اپنے آپ کو اپنے فطر سو پکار میرے نئے پر لے کل آدھ 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 سرکار آدھ آدھ بھائی آدھ سلامت رہیے فطر سو پکار میرے محبت ہے محبت 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 مہینہ نزدین صاحب دیکھے گا بھائی دیکھے گا خاص طور سے جنہ صاحب نزدین نزدین کو آیا نزدین کو آیا جب بھی محرم کا مہینہ کاندھوں پا لے کے شیخ جی بستر نکل پڑے اَب فطوہ دینا ہے انہیں کاندھوں Post جی محبت بستر نکل تل پڑے بہت بڑے بڑے شعر میری نگاہ کے سامنے بیٹھے ہوں ہیں ماشاءاللہ سے اجاز زیدی صاحب جیسا استاز شعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں شعر پیش کرو شعر صاحب شاید کسی قابل ہو دیکھے گا حضور شاید کسی قابل ہو یہ بھئی ہے سلامت رہی ہے یہ شعر خاص طور سے کہ ایسا لگا کے کربو نجمیہ ایسا لگا کے کربو بلا گئے رسول مصرح ثانی خاص طور سے ایسا لگا کے کربو بلا گئے رسول خیمے سے اپنے جب علی اکبر نکل خیمے سے جناہ صاحب خیمے سے اپنے جب علی اکبر نکل پڑے سرکار یہ پھر بھی خاص طور سے کہ غل تھا غل تھا کی موت مرحب انتر کی آگئی غل تھا کی موت مرحب انتر کی آگئی خیمے سے خیبر کو فتح کرنے جو حیدر لکل آدھا آدھا خیبر کو فتح کرنے نجم صاحب جو حیدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدر یا علی حیبر کو فتحہ کرنے جو حیدر نے کل پڑے یہ شیر خاص ہے اجاز بھائی دیکھے گا شیر کی شرد صاحب خاص طور پر دیکھے گا کہ اعلان اعلان فتحہ کرنے شہیدوں کا اعلان فتحہ کرنا تھا راہوں میں اس لیے اعلان فتحہ کرنا تھا راہوں میں اس لیے سارے شہیدوں نوکے سنا پر نکل پڑے سارے سارے شہیدوں نوکے سنا پر نکل پڑے سارے شہیدوں نوکے سنا پر نکل پڑے سارے شہیدوں خاص طور سے دیکھے گا کہ سارے سارے لیکن مصرے سانی خاص طور سے بڑے پڑے ہلے موجود ہیں ماشاء اللہ سے ہرا رہا تھا ہاتھوں کو ہرا رہا تھا ہاتھوں کو باندے سوہ حسین سوہ حسین سانی خاص طور سے ملنے سارے سمندر ادھر 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 میں پیش کروں میں پیش کروں میں پیش کروں خدا خلا ہرا رہا تھا ہاتھوں کو باندے سوہ حسین قطرے سے ملنے سارے سمندر نکل پڑے قطرے سے کون کون نہیں بڑھا گھر کی پیشوائی کے لئے امام نے کہا کہ جاؤ ابباس تم جاؤ علی اکبر تم جاؤ حبیب تم جاؤ کون کون نہیں گیا اس قطرے کے سامنے قطرے سے ملنے سارے سمندر نکل پڑے اے اور یاد آئے جب بھی حضرت شبیر اے اصد یاد آئے جب بھی حضرت شبیر اے اصد آنسو ہماری آنکھوں سے اکثر نکل پڑے قطرے سے نکل پڑے نکل پڑے نکل پڑے